السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عزیز طلبہ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم نے ایک سلسطہ شروع کیا ہوا ہے کہ نماز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو نماز کے اوپر اس سے پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے نماز کا ڈھانچا اور نماز کی پوری تفصیل کھڑے کیسے ہونا ہے بیٹھنا کیسے ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے پوری تفصیل جو ہے وہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو دی تھی امید ہے کہ آپ سب نے اس کو دیکھ لی ہوگی اور اس پر عمل کر رہے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نماز کے فرائض جو ہے وہ ڈسس کرنا چاہوں گا تو میری بہت سارے ایسے تولوے ہیں جن سے بات ہوئی ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں تو کسی نے کہا ہے سر کون سی نماز زہر کی نماز، فجر کی نماز، اثر کی نماز میں نے ان سے کہا ہے کہ جنرل ہی بتائیں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں تو بہت سارے لڑکوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی طرح جو ہے جو ہماری بڑے بڑی عمر کے لوگ ہیں یعنی ایسی سال ان کے عمر ہو گئی ہے ستر سال سب ایک جیسے نہیں ہیں لیکن چاندے ایک جن سے میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی مجھے کوئی خاطر ہا جواب نہیں دیا تو اس کے لئے میں نے پھر سوچا ہے کہ کم سے کم ایک ویڈیو شیئر کی جائے جس سے لوگوں کو فیدہ ہو تو اصل میں یہ ہے کہ اس عمر میں بندہ جا کر کاری صاحب سے، اس عمر میں جا کر بندہ علماء کے پاس جانے سے یعنی ہیجٹیٹ ہوتا ہے، گھبراتا ہے کہ آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے حالانکہ دین کے مسئلہ پوچھنے میں کوئی وہ نہیں ہے دنیا کے ہم سارے مسائل پوچھتے ہیں آپ کو بھی جو لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے تو کم سے کم ویڈیو دیکھ کر انہیں یہ معلوم ہو جائیں کہ نماز کے کتنے فرائد ہیں جی عزیزان نماز کے جو ہے ہمارے پاس تیرہ فرض ہیں جرنل جو فرض ہیں نماز کے تیرہ سات نماز کے باہر ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں اور چھے نماز کے اندر ہیں جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں شرائط نماز کا مطلب یعنی آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فرائد نماز سے کیا مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے یعنی جو باہر کے ساتھ فرض ہیں وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا جاتا ہوں اور جسے اندر کے ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ تو یہ ساتھ باہر کے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ زمین کا جگہ کا پاک ہونا جہاں آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو زمین تو ساری کی ساری پاک ہے الحمدللہ لیکن جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ صاف ہے پاک ہے وہاں کے گندگی کی چیز تو نہیں ہے اگر ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی ایک یہ فرض ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ نیچے سے ہم شروع کر رہے ہیں یعنی زمین ہے زمین کے اوپر آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کا بدن ہے جسم ہے جسم کا پاک ہونا دوسری چیز کیا ہے جسم کا پاک ہونا اگر جسم پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی مثال کے طور پر ہسل فرض ہے تو پہلے ہسل کریں کوئی ایسی گندگی چیز لگ گئی ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں ناپاک ہوں تو اس سے آپ جنی آپ کو پاک کریں تو دوسری دوسرا جو فرض ہے نماز کے لیے یعنی ایک جگہ کا پاک ہونا دوسرا جسم کا پاک ہونا تیسا جسم کے اوپر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کپڑوں کا پاک ہونا اگر کپڑے کہیں سے گندے ہیں میلے ہونا اور چیز ہے ناپاک ہیں ناپاک ہیں تو پھر ان کو آپ پاک کریں تو تیسا فرض جو ہے وہ کپڑوں کا پاک کرنا ہے اور اسی طرح چوتھا فرض جو ہے وہ ستر کا ڈھاپنا ستر کیا ہے مرد کی جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر یعنی ناف سے لے کر اور یہ بھٹنو تک ہے مرد کی اور عورت کا سارا جسم ہی ستر ہے تو عورت کی کوئی جسم کی کوئی نظر نہیں آنے چاہیے اور مرد کی کم سے کم یہ ہے کہ اس کی ستر جو ہے ڈھاپی ہوئی ہو مثلا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں کپڑے میں وجود نہیں ہیں کوئی مسائل ہیں دین کم سے کم اتنا ہے کہ آپ کی ستر جو ہے وہ ڈھاپی ہوئی ہو اور اسی طرح پانچوہ جو فرض ہے وہ دل کا یعنی نیت کرنا نیت کرنی ہے کہ کونسی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے نیت دل میں نیت ہو تو یہ بھی فرض ہے اور اسی طرح یعنی چہرے کا قبل رخ ہونا آپ کا چہرہ جو ہے قبل رخ ہو کیونکہ قبل کی طرف آپ کا چہرہ ہو یہ فرض ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح اس کے اوپر ہم جائیں تو وقت یعنی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وقت ہے وقت کا تعین کرنا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے اکثر میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ صبح کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں سے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں اٹمیز کے وہ نماز ان کی نہیں ہوئی حالانکہ انہیں گزو بھی کیا گئے بھی صحیح وقت کا تعین کرنا تو عزیز طلبہ اور ناظرین یعنی ہمارے پاس سات باہر کے فرائض ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ کو بتائے ہیں دوبارہ سے میں دورا دیتا ہوں سب سے پہلے ہے جگہ کا پاک ہونا پھر بدن کا پاک ہونا پھر کپڑوں کا پاک ہونا پھر ستر کا ڈھاپنا پھر دل میں نیت کرنا اور چہرے کا قبل رخ ہونا اور پھر وقت کا تعین کرنا ابھی ہم نے یہ باہر دیکھ لیے تو اب ہم نماز کے لئے آگئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ہماری ساری درست ہیں اب ہم نماز کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو نماز کے اندر جو ہیں وہ چھے فرض ہیں اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے گا تو نماز زبانہ پڑھنی پڑے گی اس میں سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے تکبیر تحریمہ اس کے بعد بندہ ہاتھ بانتا ہے تو قیام کرتا ہے تو قیام کرنا فرض ہے قیام کرنا فرض ہے ہاں بامر مجبوری مثلاً بندہ ہے مطلب ایسی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ گیا ہے پھر اما مجبوری کے وقت سب جائز ہے اس کی جازت ہے علماء کے نزیز لیکن اگر وہ تندرست ہے اور قیام نہیں کرتا تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی تو تکبیر تحریمہ کہنا قیام کرنا قیام کے اندر ہم پھر صورت پڑھیں گے یعنی الحمدللہ پڑھیں گے تو یہ الحمدللہ پڑھنا یعنی کرت کرنا فرض ہے اس کے بعد ہم رکو کریں گے تو رکو کرنا فرض ہے رکو چھوٹ گیا تو نماز زبارہ پڑھنی بڑھیں گی تو اسی طرح دو سجدے کرنا دو سجدے کرنا فرض ہے اگر کسی آدمی نے غلطی سے ایک سجدہ کر لیا اور ایک نہیں کیا اتحیات میں بیٹھ گیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ دو سجدے کرنا فرض ہے اس کے فرض سوٹ گیا ہے اس لئے نماز نہیں ہوگی اور آخری جو ہے چھٹا جو ہے آخری قیدہ میں اتحیات کی مقبار بیٹھنا یعنی آخری قیدہ کا مطلب ہے آخری جو ہمارا قیدہ ہے جہاں ہم تشد میں بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو یہ چھے اندر کے فرض ہیں پھر سے میں دورہ دیتا ہوں تکبیر تحریمہ کہنا قیام کرنا قیرت کرنا رکو کرنا دو سجدے کرنا اور آخری قیدہ میں اتحیات کی مقبار بیٹھنا اسی طرح کل ملا کر یہ ہمارے پاس تیرہ فرض بن گئے اب ہر ہر بچہ ہر سوڈنٹ مہربانی کر کے اس کو یاد بھی کرے اس کو ذہن نشین بھی کرے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے تاکہ بہت سار ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ان کے پاس موبائل ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو سے سیکھ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ کسی عالم کے پاس جانے سے گبراتے ہیں کیونکہ عمر جالا ہو گئی ہے اب انہیں شرم آتی ہے حالانکہ دین کے مسئلے میں شرم نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم دنیا کے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہیں اسی طرح دین کے مسئلے پوچھنے چاہیے تو بہت سارے طلبہ نے مجھ سے بہت دفعہ ایسے پویشن کیے ہیں جس وجہ سے مجھے یہ ویڈیوز بنانا پڑ رہی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو واجبات ہے نماز میری نماز کے واجبات کتنے ہیں واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر ہم کیا کریں سجدہ ساحب لازم آتا ہے بہت سارے بچے مجھ سے پوچھنے آتے ہیں سر جی وہ ہم دو رکعتیں پڑ چکے تھے تیسری میں اتحیات پر بیٹنا تھا ہم اٹھ گئے اب کیا کریں جب تک مسئل کا پتہ نہیں ہوگا تو نماز میں یعنی کمی رہے گی نماز درست نہیں ہوگی اس لیے جو ہے مہروانی کر کے نماز کے دھانچے کی ویڈیو میں نے پہلے دی ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اس طرح نماز کے فرائش کی ویڈیو بھی آپ کو دے دی ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بھی دبا دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پوائنٹی رہے گی انشاءاللہ نیکس آپ کو نماز کے باج بات اسی طرح پھر نماز کے اندر مکروحات کتنے ہیں اور اسی طرح نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں نماز کے اندر مفسدات کتنے ہیں یعنی کتنی ایسی باتیں ہیں جن سے نماز یعنی فاصل ہو جاتی ہے کتنی ایسی باتیں ہیں جن سے نماز مکروح ہو جاتی ہے کتنی ایسی باتیں ہیں جس سے نماز وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو اس لئے مہربانی فرما کر اللہ پاک آپ کو جزای خیر دے سلامت رکھیں خوش رکھیں جہاں ہوں خوش رہیں اور خوشیوں بانٹتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو جو ہے آفیت کے ساتھ رکھیں تو ابھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے اس کو لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں کوئی مسئلہ آپ کو نماز کے بارے میں ریلیونٹ ہے اور آپ مطلب کسی سے ہیجیٹیٹ ہوتے ہیں پوچھنے میں تو آپ میرے ان باکس میں یا کومنٹس کے اندر آپ شیئر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پھر یہ مسئلہ ہے میں نے ایسی نماز پڑھی ہے تو اس کے اندر یہ مسائل آئے ہیں تو میں کیا کروں تو دن میں اس کے اوپر ضرور آپ کو گائیڈ لائن اور رینمائی دینی کوشش کروں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ